تو ہی سوکھی ہوئی مبت سے کہیں سبحان اللہ تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے بڑا نادا ہے تجھے دور سمجھنے والا تو تو رگت جہاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہوئے اسی زبان خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمعی و خصالی ہی صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بر انتہائی واجب الاحترام قابل ساتھ احترام بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماں و بہنوں آج کا یہ دور کہ جس کو مادی طور پر اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جدید ترین دور کہا جاتا ہے بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ ترقی کی منازل دے کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی پستی اس حد تک آ چکی ہے کہ انسان کی بنیادی فطرت کے جو تقاضے ہیں انسان کو اُٹ سے بھی جہالت کا پرنا درجہ کراس کرتا جنا جا رہا ہے بظاہر ترقی ہے لیکن اخلاقی تنزلی ہے بظاہر انسان مادی احتقا کی طرف ہے لیکن حقیقت میں انسان انسانیت کے راستے سے ہی ہٹ چکا ہے فطرت کے راستے سے ہٹ چکا ہے آج کی جدید دنیا میں امت مسلمہ کو مغرب یہود و نصارہ اور مشرقین اور کفار کی طرف سے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور وہ چیلنج ہے مسلمانوں کی ثقافت کلچر ان کے مذہبی اقدار ان کی سوشل ویلیوز ان کے معاشرتی تقاضے ان کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے جس کا نسل ہماری آج کی نوجوان نسل جس کا سامنا کر رہی ہے بلکہ وہ حملہ اتنا شدید ہے کہ ہمارے مرد عورتیں بچے بڑے جوان چاہے ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو ان کے لیے اس چیلنج سے نمٹنا نہ ممکن ہو چکا ہے اور ان کو بظاہر جو خواب دکھایا جاتا ہے جو تصریر دکھائی جاتی ہے وہ زندگی کی سہولت کی اور مادی ترقی کا ان کو خواب دکھایا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان سے اللہ اللہ کے احکام اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی محبت ان کی سنتیں قرآن سنت کی فہم اس کے تقاضے وہ سارے کے سارے ان سے چھینے جا رہے ہیں سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس وقت کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ مسلمانوں کی خاندانی زندگی کے اوپر ہے یاد رکھ لیجی خاندانی زندگی یہ مذہب اسلام کی بنیاد ہے جب میں مذہب اسلام کی بات کرتا ہوں تو مذہب اسلام سے مراد صرف اور صرف حضور پاک علیہ السلام کی امت کو جو مذہب ملا ہے مذہب محمدی صرف میری یہ مراد نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام سے مراد فطرت کا دین ہے جو جناب آدم صلی کر کے حضور پاک علیہ السلام تک چلتا آ رہا ہے فطرت کے جو تقاضے ہیں فطرت کا جو دین ہے دین اسلام ہمیشہ سے رہا ہے دین اسلام کیا ہے اللہ کو مانو اللہ سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی ہمارا خالق ہے یہی دین اسلام ہے تحید و رسالت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے کلمہ یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ جو جو اللہ کے فرستادہ پرہمبر آتے تھے ان کا نام ساتھ لگ جاتا تھا جن کی دینوگی جس وقت میں جس قوم کی طرف لگی ہوتی تھے ان کا نام ساتھ لگ جاتا تھا حقیقت میں کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسمائل فریح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ یاقوب نبی اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ یہاں سے دین کا آغاز ہو رہے ہیں یہی دین اسلام ہے جو کہ دین فطرت ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے اس دین فطرت میں جو خاندانی نظام ہمیں دیا ہے اس کے اوپر اس وقت سب سے بڑا حملہ ہے سب سے بڑا ہے دنیا بھر کا میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا دنیا کے دیگر جدید مواصلاتی آلات سارے کے سارے کفر اپنے سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے مسلمانوں کی تہذیر کے اوپر حملہ آور ہے اور یہ ٹیسٹ کیس ہے امت مسلمہ کے لیے بظاہر خواب اچھے دکھائی جاتے ہیں انسانوں کے حقوق ہیں مردوں کے حقوق ہیں ہماری تہذیر بڑی ترقی کر چکی ہے ہم مردوں کے بھی حقوق کا خیال لگتے ہیں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال لگتے ہیں فلانے فلانے حقوق کا خیال لگتے ہیں حقوق کے نام پر انسانیت کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے دین اسلام کی جو زندگی ہے جو خاندانی نظام ہے اس کو چھینا جا رہا ہے امت سے اس کو چھینہ جا رہا ہے امت سے میری ذاتی رائے میں مذہب جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ انسانیت مذہب ہے انسانیت کو بطور مذہب لے کر کے آ رہا ہے یہ شرک ہے اگر کسی دوست کو میری بات سمجھنا ہے کوئی الجن اور تجمعے کے بعد میں حاضر ہوں اس کی الجن دون کرنے کے لیے مذہب کو آپ نے انسانیت کو مذہب قرار دے دی اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے جو خواہشات ہیں آپ اس کو بھی ریسپیکٹ کریں گے چاہے وہ جائز ہے نہ جائز ہے آپ پورا کریں گے آپ قانون ہر وہ بنائے گے جس میں انسان کو فائدہ ہو رہا ہے انسان کو تو فائدہ اس میں ہے کہ اس کے اردگرد کوئی حد بندی نہ ہو نہ اس کے لیے نکاح کا کوئی قانون ہو نہ اس کے لیے عبادت کو کوئی قانون ہو نہ اس کے لیے اخلاقیات کو کوئی قانون ہو اس کو کلا چھوڑ دو انسان تو یہ چاہتے ہیں یہی ہے جدید نارا مذہب انسانیت کو بطور مذہب متعارف کروانے کا فریڈوم آف ایکسپریشن ذاتی خیالات ذاتی سوچ جو انسان سمجھتے ہیں اندریجولیزم جو اس کے اندر ہے جو وہ سوچتا اس کو وہ ملنا چاہیے اگر اس کو یہی پہ سارا کچھ ملنا ہے تو دین اسلام یہ پبنیہ کو لگا رہے ہیں کہ یہاں پر تم اللہ کی احکام کے مطابق زندگی گزارو تمہیں جو کچھ چاہتے ہو وہ تمہیں اس وقت ملے گا جب تم علیہ کے پاس جاؤ گے یہ عقیدہ آخرت ہیں اور جو لوگ یہ جھنڈا لے کر کے آئے ہوئے ہیں مذہب انسانیت کو بطور مذہب متعارف کروانے کا ان سے پوچھ رہی ہے عقیدہ آخرت کے اوپر ان کا کتنا یقین ہے جس کا عقیدہ آخرت کے اوپر یقین ہے وہ اس دنیا میں اللہ سے در کر کے جینے کا پابند ہے یہ خود کو سمجھے گا اللہ کے رسول کی مان کر کے چلنے کا پابند ہے اس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میں نے پیشوں میں جس سے یہ پوچھا جائے گا اب بتائیے کہ انسانیت کو بطور مذہب متعارف کروانا یہ شرک ہے کے نہیں ہے ایک اللہ کے نظام ہے اللہ نے انسان کو پیدا کر دی اللہ کو نہیں بتا انسانیت کے تقاضے کی ہیں میں نے اس کے لئے کسیس کو حلال کرنا ہے کسیس کو حرام کرنا ہے اللہ نے انبیاء کیوں نے محوث فرمائے سب سے بڑا حملہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے خانگی نظام ہے اس کے اوپر اس وقت سب سے بڑا حملہ ہے دین اسلام نے نکاح جیسا انسٹیوشن اور ایک ادارہ متعارف کروایا ہے نسلی انسانی کی بقا کے لئے اس کے تحفظ کے لئے اس کے حقوق کی حفاظت کے لئے انسانوں کے درمیان باہمی امن بھائی چارہ لشداریاں تعلق باہمی ہمدربی اور رواز سلوک کے لئے دین اسلام نے نکاح کا ایک انسٹیوشن قائم فرمایا اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں ان سب کو اللہ رب علیہ السلام نے رشتہ ازدواج میں منسلک فرمایا سب کو سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جنابے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تین تیس سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں جہاں میں ترمیزی شریف کی روایت ہے امت مسلمہ کا متفقہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ جنابے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے دوبارہ نازل ہوں گے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے مذہب اسلام عیسائیت سے جو جدا ہوتا ہے وہ یہی پر آ کر کے ہو جاتے ہیں ان کے ہاں جنابے عیسیٰ کو سوری پر چڑھا دیئے گئے معاذ اللہ قرآن مرید اس کی نفی کرتے ہیں وَمَا قَتَلُهُ مَمَا صَلَبُهُ یہودیوں نے سادش ضرور کی ہے نہ وہ قتل کر سکے ہیں نہ سوری پر چڑھا چکے ہیں اللہ نے ایک ہی آیت میں دو جگہ پہ ایک ہی آیت میں دو جگہ پہ سورہ نسان نے ان کے سوری پر اللہ نے ان کو زندہ اسทہ اُسْلَامُ پر اٹھایا حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ صرف اسلام آئیں گے بڑھا ہن کی شادی ہوگی بچے ہوگے گویا کہ نکاح سے کوئی بھی نبی مستثلہ نہیں ہے اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے علم البلوسیت نے جو اس کائنات کا آغاز کیا وہ نکاح سے کیا اب naحوا کا جناب عیسیٰ صرف اسلام کے ساتھ نکاح ہوا یہیں سے انسانیت کا آغاز ہوا جب تک قیامت نہیں آتی تب تک نکاح ہوتے رہیں گے نکاح نہیں ہوں گے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے مسلمان ختم ہو جائیں گے نکاح ختم ہو جائیں گے قیامت آجائیں گے قیامت اس وقت تک قائمی ہوگی جب تک اس روح زمین کے اوپر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گے اور یہ بھی حدیث باقی ہے قیامت کفار کے اوپر آئے گی مسلمانوں کے اوپر جھٹکہ اتنا شدید ہے ہاں قیامت کی علامات ہیں اس کی نشانیاں ہیں چھوٹی بڑی پوری ہو رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اللہ نے جو بھی لکھا ہے اس کائنات کے بارے میں وہ ہو کر کے رہے گا نکاح کا جو مقام ہے دین اسلام کے اندر وہ بہت بنیادی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر تین آپ اٹھائیں اللہ فرماتے ہیں فنکحو ماتفابلکم من النسائی تم نکاح کرو دو نکاح کرلو تین کرلو چار کرلو اگر تمہیں اس بات کا در ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے فواحدتن تو پھر ایک نکاح کرو اللہ نے آغاز کتنے سے کیا بولو بھئی اللہ نے آغاز در کیوں رہے ہو میں نے بھی اوپر جانا ہے گھر والے میرے بھی سن رہے ہیں محبت کے ساتھ چلیں میرے ساتھ اللہ نے آغاز کس سے کیا دو سے دو سے آغاز کیا دو دو سے کرو تین کی طاقت رکھتے ہو تین سے کرو چار سے کر سکتے ہو تو چار سے کرو لیکن آگے اس سے زیادہ اہم بات فرمائی فین خفتم اللہ تعدلو فواحدتن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو بھر ایک کے اوپر گزارا کرو انصاف کی شرط لگائی ہے حدیث آباد کے اندرات ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص جس نے دو عورتوں کے ساتھ نکاح کیا لیکن برابری نہیں کی دونوں کے حقوق برابر نہیں رکھے اس کا جھگاؤ کسی ایک کی طرف رہا اور دوسری بیوی سے اجازت لیے بغیر وہ کسی ایک کو ترجیح دیتا رہا فرمایا کہ روز قیامت وہ اس طرح سے میدان میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالت زدہ ہوگا اتنے سخت وعید ہیں اتنے سخت وعید ہیں اس کے اوپر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَلْ اَيْمَانُكُمْ لو کہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ابھی تک بڑھا نہیں ہوا ابھی تک فلانا کام نہیں ہوا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا وَانْكِحُوا الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِمَائِكُمْ تم میں سے جتنے عجیم ہیں تم ان کے نکاح کرواؤ عجیم جس کو کہتے ہیں عجیم کہتے ہیں بے نکاحا وہ مرد جس کے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو یا وہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں نہ ہو اس کو عجیم کہتے ہیں عربی کے اندر اللہ فرماتے ہیں جتنے عجیم ہیں وَانْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّارِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں اللہ کو پتہ تھا کہ انسانوں نے کئی طرح کی عذر پیش کرنے کہ ابھی تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ابھی تک اس کی لاکھ اور بے تنخواہ نہیں ہے ابھی تک اس کے گھر میں فلانی فلانی سہولیات نہیں ہے اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات حکیم ذات ہے اللہ نے پہلے ہی جواب دے دی فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنیب فرما دے زمین و آسمان کے خزانے کس کے قبضے میں ہیں دولت کس کے قبضے میں ہیں اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتوں سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے برمین ان کی معیشت جب اللہ تقسیم کرتے ہیں اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو گے مریض کو کھول دوں گا ایک طرف تم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ سے یہ عبادہ کر رہے ہو دوسرے طرف تم جب اپنی مادی زندگی میں آتے ہو اپنے ذاتی معاملات میں آتے ہو تم اللہ کے ساتھ اذرداری کرتے ہو کفر کس کو کہتے ہیں زبان سے انکار کرنے کو تو کفر نہیں کہتے ہیں کفر اپنے عمل سے آپ کرتے ہیں ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں عمل بولتا ہے انسان کا کہ اللہ پر کتنا یقین ہے کیسے کفر ہوگا جب آپ کی طرف ایک معاملہ آئے گا آپ کے گھر میں ایک سیچویشن آئی ہے اس وقت آپ کا انتحان ہے کہ آپ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم معلوم کرتے ہیں وہ کیا ہے یا آپ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کے تغازوں کے مطابق چلتے ہیں یہی امتحان اس موقع پر آپ کو دیکھا جائے گا یہی پرکھا جائے گا آپ کو حضور پاکستہ السلام نے فرمایا یا علی اے علی سلاسطن لا تؤخیرہا علی یاد رکھنا تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا نمبر ایک السلاة ازاعتت نماز کا وقت داخل ہو کوئی طور پر اس کی فکر میں متوجہ ہو جاؤ نمبر دو جنازہ جب حاضر ہو جائے تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں تاخیر کرنے کی کنجائش نہیں جنازہ تیار ہے دو ہی صورتیں یا تو اللہ کی رحمت میں جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو پھر اس کو گندی دنیا میں کیوں رکھا ہوئے اس کو اس کو جلدی سے اس کے ٹھکانے پر پہنچاؤ اگر معاذ اللہ اگر اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے تو اس بوجھ کو دھرتی پہ کیوں رکھا ہو اپنے پاس دونوں صورتوں میں جنازے کو جلد جلد ادا کرنا اور اس کو دفنانے کا حکم نمبر تین تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عورت اذا وجدت المرعہ تو کف ہون جب عورت کا بیٹی کا بہن کا جب برابر کا رشتہ ہے کف اس کا جوڑ مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو اب جوڑ کیسے تلاش کرنے حدیث پاک کے اندر آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تنکہ المرعہ تو صحیح حسنیم شریف کی روایت ہے تنکہ المرعہ تو بھی اربعی عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتے ہیں وہ چار چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جاتے ہیں چار چیزوں نمبر ایک ولی مالی ہے اس کا مال دیکھ کر کے نمبر دو ولی حسدی ہے اس کا حسب نصب خاندان دیکھ کر کے اس نے نکاح کیا جاتے ہیں نمبر تین ولی جمالی ہے اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز ولی دینی ہا اس کی دینی حالت دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا جاتے ہیں اس کے بعد بھی حضور پاک علیہ السلام نے آگے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی زبردست ہے فرمایا فرد دینی ہا تم کسی عورت کے ساتھ جو نکاح کرو گے اس کی دینی حالت دیکھ کر کے ترجیب ہو کہ اس کی اخلاقی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے اس کے ماں آپ نے اس کو صبر و شکر سے کتنا مزین کی ہے اس کے ماں آپ نے اس کو زندگی کے عداد کتنے سکھائیں اس کو کسی چھوٹے بڑی کی تمیز بھی سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی کہ اس کو اتنا فری اینڈ دیا کہ اپنے سارے معاملات وہ خود ہی دیکھے گی پھر آکے وہ مرد کو بھی سیدھا کرے گی کیا تم نے صرف دگریہ ہی دیکھنی ہے تم نے فضحر دین تم دین کے بنیاد پر عورت کے ساتھ نکاح کرو اس کی اخلاقیات کی بنیاد پر اس سے نکاح کرو فرمائے علمہ بلیزر تمہیں دنیا کی ساری دولتیں دے دے گا اگر عورت کی تربیت اچھی ہے بی بی کی تربیت اچھی ہے اگر والدین نے اس کو اخلاق سکھائے ہیں کہ وہ گھر میں آئے گی تو دنیا تمہارے لئے جنت بن جائے گی اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ سب سے بڑا مسئلہ والدین کے لئے سب سے بڑا چیلنج بڑے والدین خاصوں پر متوجہ جن کی اولادیں جوان ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ نوجوان لڑکوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ اچھے خامد ثابت نہیں ہو رہے وہ عورت کو اپنی ملکیت مقبوضہ پراپرٹی سمجھ دیں ماردھار کو بھی جائز سمجھ دیں عورت کی بیسی کرنا اس کے خاندان کو گالیاں دینا اور اس کے والدین کی فقر کا غربت کا مزاق اڑانا یہ آج کا نوجوان اپنا حق سمجھ دیں اس کو سکون نہیں ملتا جب تک اپنے سسرال سے لاکھوں روپے نہ لے لے اپنے کاروبار کے لئے شرم نہیں آتی دجھے اٹھارہ بیس سال بائیس سال پال پوس کے جس بڑے باپ نے اپنی بچی کو کھلایا کھلایا اس کو کچھ سکھایا تیرے حوالے کیا ظالم اوپر سے تُو کاروبار کے لئے میں پیسے لے رہا ہوں سا میرا تو ذاتی فتوہ یہ میرا فتوہ یہ اگر وہ خوشی سے بھی دے بچی کا والد خوشی سے بھی دے پھر بھی نہیں لینا چاہیے چاہے وہ مالدار بھی ہو پھر بھی نہیں لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایک رسم دے دی معاشرے کو خوشی سے تم دے رہے ہو لیکن ہم ہزاروں باپوں کا کیا بنے گا جو نہیں دے سکتے تم کیوں ایسے اگزامپل سیٹ کر لوگوں کو مشکت میں ڈالے گا تمہارے پاس لاکھ روپے ہیں نہیں لینا چاہیے پھر بھی خوشی کے ساتھ بھی دے دیں نوجوان بچے اچھے خامل ثابت نہیں ہو رہے ہمارے اسی طرح سے نوجوان بچیاں اچھی بیویاں ثابت نہیں ہو رہی دونوں میں مقابلہ ہوتے ہیں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں حاکم ہوں وہ کہتا ہے میں حاکم ہوں وہ کہتا ہے میں حاکم دونوں کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی خلکی سے بھی لڑائی ہوئی فون جو ہے نا ہمارے اساس کہتے تھے یہ جیب کا چوہا ہے شڑارتی آئی ابھی ادھر ادھر سے بات ہوئی ہے اس سے پہلے کہ جس کی زیادتی ہے وہ معافی پلافی کرے وہ دوسرے کے پاس چلا جائے یا چلی جائے اس سے پہلے خبریں پیچھے اپنے بہن وائیوں کو پہنچ جاتے ہیں باں باپ کو پھر سبحان اللہ پیچھے سے مشہورے بینے والے خالنا چاچیاں مامیاں وہ ادھر سے کہیں گے تو ان کے رکھیں انہیں انہیں کابو نہیں آنا وہ ادھر سے اس کو کہیں حقیقت بات ہے ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نہایت افسوس کی بات مغربی دنیا ہمارے اس خاندانی نظام کا مزاق اڑا تھی وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں ہم نے تو یہ نظام رکھا ہی نہیں ہوا اتنی مشکت والا اتنی تکلیف والا رشتوں کو ختم کرو رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر انسان کی اپنی زنگی ہے اپنی زنگی جیئے اپنا کمائے کھائے جہاں سے چاہے شاوت پوری کرے انسان کیا ہے انسان تو جانور ہے جانوروں کی ایک تصم ہے ہیوانے ناتیخ ہے گوڑا ہے ہیوانے ساحل ہے گدہ ہے ہیوانے ناہیخ ہے ایک ہننانے والا ہے ایک چکنے والا ہے دھارنے والا جانور ہے انسان ہیوانے ناتی کا یہ بولنے والا جانور ہے کیا اثرورت ہے یہ رشتوں کی پابندیاں لگانے کی کتہ ہے گدہ ہے اس میں اپنے خواہش پوری کرنی ہے اس کو کیا لگے بیٹی یا بہن ہے جو مرضی ہے بس گدی موننس ہونی چاہیے کتی موننس ہونی چاہیے یہ مغرب یہ نظام ہمارے ہاں لانا چاہتا ہے حقوق کے نام پر ظاہری نعرہ بڑا خوبصورت ہوگا حقوق کی ازادی کے نام پر قرآن سنت بانج ہو چکے ان کے اندر حقوق نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کے اندر حقوق نہیں ہے مردوں کے عورتوں کے جانوروں کے کیا حقوق نہیں ہے کیا ہمیں ان کی ضرورت ہے وہ ہمیں آ کر کے بتائیں گے کہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں تحجب والی بات ہے نکاح ایسا پاکیزہ رشتہ ہے لیکن اس کے لئے تربیت بھی اتنی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ صحیح معنی میں صحیح معنی میں ہم نے اپنے بچوں بچیوں کو یہ کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجْ دو بڑے فائدے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا متفقہ لے روایت پیش کروں آپ کے سامنے جہاں میں صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے جہاں میں صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے صحیح نبداللہ بن مزعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چوٹی کے راویین کے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرْ نکاح یہ تمہاری آنکھوں کو جھکا دے گا جو نظر کی آوارگی ہے یہ معاشرے کے اندر فساد برپا کرتی آوارہ نظر اپنی جنسی تسکیم کے لئے مختلف راستے تلاش کرتی یہ گلیوں کونوں کناروں اور شرابوں کبابوں کے اندر بھٹکے ہوئے نوجوان کون ہیں یہ سارے کے سارے یہ وہ پیاسے نوجوان ہیں جن کے والدین ان کی فکر نہیں کی ان کی جو جوانی کا جوہر ہے وہ غیر شریع کاموں کے اندر زائع کرنے پر مجبور ہیں یاد رکھیں جی بچی بچہ جوان ہونے کے بعد جتنے گناہ کرے گا والدین اس میں شریک ہوں گے والدین اس میں شریک ہوں گے برابر گئے فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرْ فرمایا کہ نگاہوں کو جھکاتا ہے یہ پس کرتا ہے یہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجْ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے انسان جتنے گناہ کرتا ہے جتنے گناہ کرتا ہے اس کی دو بنیادے ہوتی ہیں زبان چہرہ اور یافر شرمگاہ یہی وجہ ہے کہ حضور اپاق علیہ السلام نے فرمایا مَنْيُزْ بِنُ الْشَيْئِعِن جو مجھے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی زمانت دے دے گا میرا امتی دو چیزوں کی بہت قیمتی بات رکھ رہا ہو آپ کے سامنے آپ میں سے ہر ایک کی توجہ مجھے چاہیے مَنْيُزْ بِنُ الْشَيْئِعِن جو شخص مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے مَا بَيْنَ لَئِهِ ایک وہ چیز جو دو جبروں کے درمیان ہے زبان مَا بَيْنَ لِجْ لَئِهِ اور ایک وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کہ اس کا جائز استعمال کرے گا زبان کو جھوٹ سے جھوٹی گواہی سے حرام خوری سے رشوت خوری سے سود خوری سے جھوٹی شہادت زور سے کتمان شہادت سے نمیمت سے چوگلی سے بہتان تراشی سے جو شخص زبان کی حفاظت کرے اور اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت کرے فرمایا کہ مَا مُحَمَّد رَسُلُ اللَّهِ عُوزْ بِنَلَهُ الْجَنَّةِ میں اس کو جنت کی زمانت دے دوں دو چیزوں کی زمانت جتنا دینیں آسان ہیں اس پر عمل کرنا اتنا بڑا چیلنج ہے یہ طرح بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں دین و یسرن دین آسان ہے مولیسا ذرا مٹی مٹی باتیں کیا کریں دین و یسرن کوئی بھی سخت بات سن کے سب سے پہلا اس کا نشانہ مولوی ہوتے ہیں ایک بہت بڑی حضرتہ وہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں نا علماء کے اوپر تنخید کرتے ہیں یہ اصل میں ان کو غصہ قرآن و سنت کے اوپر ہوتا ہے اس کے احکام کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنے سخت ہیں ان کو کچھ کہا نہیں سکتا ہے کفر کا فتوہ لگ جائے گا مولوی کو گالی دے گا اپنا مند ٹھنڈا کرتے ہیں اب ظاہرہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکنا ہے یہ حدیثیں باگ نہیں ہیں یہ انکار کرتے ہیں فتوہ لگ جائے گا اس کے اوپر مولوی کو گالی دے کے مولوی بھی شکر کرتا ہے کہ چلو یار کچھ ہیلی کا کام تو ہے اللہ کچھ سے کام لے رہا ہے نا مجھ سے علماء کی عزت کریں میرے دوستوں علماء کی عزت کریں جس معاشرے سے علماء ختم ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کا جا کے حال دیکھیں پچاس سال پہلے انہوں نے صرف اس بات پر پبندی لگائی تھی کہ کوئی شخص دوسرے کو تبلیغ نہیں کرے گا کنیما نہیں سنائے گا ہر شخص کی اپنی تحقیقوں کے جس مذہب پر چاہے عمل کرے اس وقت نموے فیصد مسلمان تھے آج نموے فیصد کافر ہیں ماں خود سے بڑھو جو مذہب پسند ہے کرو علماء پر پبندی لگا دو اس کا یہ نتیجہ اگلی نسل تمہارا دین نہیں سمجھے گی اگلی نسل اگلی نسل دین نہیں سمجھے گی یہ عالم جہاں پر سوتا ہے وہ جگہ اس کے بھی مغفرت کی دعا کرتی عابد شخص ساری رات ہی عبادت کرتا رہے تصویحات پڑتا رہے عالم کا سونا اس سے بہتر ہے جس کھانے کو عالم کھاتا ہے وہ کھانا اس کے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس کے مقدر میں لکھا تھا جس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے وہ درخت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے میرے پاس عالم گزرے عالم تو ہو عالم ربانی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی خالی سواب ہے خانہ کعبہ کو خالی دیکھنا سواب ہے والدین کو خالی دیکھنا سواب ہے قرآن مجید کو خالی دیکھنا سواب ہے عالم ربانی ہو اس کو خالی دیکھنا سواب ہے قدر کریں علماء کی میرے دوستوں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے خاندانی نظام یہ آج ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے سب سے بڑا اپنی نوجوان نسل کی اگر حفاظت کرنی ہے تو نکاح کو آسان بنائیے حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح ہوئے ایسا روحہ مولتوں جس میں مشقت کم ہو جس میں خرچہ کم ہو ہمارے ہاتھ دس بارہ لاکھ پندر لاکھے بغیر نکاح کا تصور ہی نہیں ہے نکاح مشکل ہے زناہ آسان ہے چند روپے میں زناہ ہو جاتا ہے اللہ معاف کرے نکاح کے نہیں سوچتے ہو والدین بڑے ہو جاتے ہیں کمر جھگ جاتی ہے ان کی اتنے لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے اور خدا کے لئے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو کسی جائز کام میں صرف کریں لوگوں کے لئے غلط ایکزامپل سٹ مت کریں متوسط طبقے کو چیلنجز کا سامنا ہے قرضہ لے کہ وہ تمہاری رسمیں پوری کریں گے تمہیں فالو کریں گے وہ اس کو عزت کا سبب بنا لیتے ہیں مشکل کر دی ہم نے نکاح کو مشکل کیے نکاح کتنا آسان ہے ایک صحابی رسول کے نکاح کے لئے دو چاہت دوست متفقر دیا اور اس کا نکاح ہو جائے پتہ چلا کہ فلان جلد ایک رشتہ موجود ہے اس کے دھر میں گئے بچی کے باپ کو کہا کہ اس کے لئے ہم رشتہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں وہ جو صاحب رشتہ دیکھنے کے لئے آئے تھے بچی کے بعد نے کہا کہ ہم ان کو نہیں پسند کرتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کر لیں جس کو سامنے بیٹے بیٹے نکاح کی آفر ہو جائے وہ امکار کرے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ نکاح پڑ دیا ادھر ہی وہ باہر آئے آپ نیچے نظر وہ بندہ انتظار کر رہا تھا وہ نیچے نظر اس کو پوچھ رہے ہیں کیا بنا تمہارا تم میرے لئے بات کرنے گئے تھے انہوں نے کہا بھائی بڑی شرمندگی ہے میں گیا ہوں آپ کی بات کرنے کے لئے اخلاص کے ساتھ لیکن بچی کے والد نے کہا ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے ایمان والے تھے ایمان والے ایمان والے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندے اس میں شرمندگی میں لئے کیا بات ہے اللہ نے نام تمہارا لکھا ہوا تھا کوشش میں کر رہا تھا سوچ کے میں بیٹھا ہوا تھا اتنا آسان ہے نکاح یہ میں نے کوئی چھوٹی سی مثال دی ہے اگر میں مثالوں شروع کروں گا تو اس سے گھنٹے لگ جائیں گے اس کے اوپر خدا کے لئے نکاح کو آسان بنائیے نوجوان نسل پر ترس کھائیے ان کو گناہوں سے ان کو زنا سے ان کو بدکاری سے بچائیے بہت مشکل ہے خاردار کانٹے اور جھاڑیاں ہیں اردگرد گناہوں کی طرف کھینچنے والے ذرائع اور طریقے بہت زیادہ ہیں گناہ بہت آسان ہو چکے سب بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سمھالیں خدا کے لئے ان کی عزتوں کو ان کی عفتوں کو سمھالیں ان کے لئے آسان بنائیں نکاح کو سب ہم سب کے لئے آسانی فرمائیں